گھنٹوں انتظار کرتا رہا بھارتی حکام جھوٹ بولتے رہے تاہر کے ویسے پیغام کے مطابق بھارتی صفارتی عملے نے کہا کہ اندر اس کی بیوی موجود نہیں ہے تاہر نے ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں میں نے انڈین لڑکی سے شادی کی ہے اس کا نام ہے عزمہ یہ کم مہی کو وہ پاکستان آئی تھی پھر تیسری مہی کو ہماری شادی ہوئی ہے پانچ مہی کو جب ہمارے نکا ہوئے تو میرے بیوی کی جو بھائی ہے ادھر انڈیا میں اس نے اس کو پون کیا کہ نکا تو آپ نے ادھر کی ہے آپ ادھر آکے ادھر بھی جو شادی کی جو پرگرام وغیرہ ہے وہ ہم کرلیں گے پھر بعد میں آپ کی مرضی ہے جہا جانا ہے تو جالے اس کو میرے بیوی نے بتایا کہ انڈیا ایم بیسی جا کے ادھر 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 نام کے بندہ ہوگا ادھر اس کے بارے میں پوچھ لیا تو آپ کے جو ویزا کی جو پروسس ہے وہ آپ کو بتائی گی ویزا بھی آسانے سے مل جائیں گی جب ہم ادھر شیٹل پہ پہنچ گئے تو ادھر اپنے گاڑے سے اندر نہیں جا سکتا تو ہم نے اپنا موبائل پون وغیرہ ادھر جمع کیا اور پری شیٹل بس سے اندر چلا گیا جب ہم انڈیا ایم بیسی پہنچ گیا تو کاؤنٹر نمبر ون پر جو ویزا ریسپشن ہے ادھر ادھر ہم نے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو انہوں نے میری بیوی چھے نمبر گیٹ سے اندر ہی بلائی جب وہ اندر گی وہ تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا اس کے بعد میں نے سڑی چی سات بجے تک میں نے ویٹ کیا وہ باہر نہیں نکلی پہ میں پیچھے والے گیٹ تو بند ہوا تھا پھر میں آگے اپنا گیٹ پہ میں گیا اور پوچھ لیا کہ میری بیوی ہے اندر وہ تابی تک نکلی نہیں تو انہوں نے بتایا کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے